اسلام علیکم میں ہوں محمد رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ملوگ یوٹیوب چینل ویور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ خبر لائے ہوں کہ افغانستان اور انڈیا کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا جو میچ تھا کیا فیکس تھا کیونکہ مختلف فارمز پر سوشل میڈیا پر مختلف چینلز پر ہر گلی محلے ہر کچھے پر ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ کیا افغانستان اور انڈیا کا میچ جو تھا وہ فیکس تھا پہلے سے پری پلان تھا تو جی یہ میچ فیکس نہیں تھا ایک سو ایک بٹا فیکس تھا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بارہ وہ پوائنٹ ہے جس کے نشائن دائی کروں گا جس سے آپ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ یہ جو ٹی ٹوانٹی کا جو ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے یہ ایک مشکوک ورلڈ کپ کو دکھائی دیتا ہوا جا رہا ہے تو ناظرین اس خبر کی پیوری ڈیٹیل آپ لوگوں تک شیئر کرنے سے پہلے میری تمام ویور سے ریکویسٹ ہوگی کہ رمضان ویلوگ چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکتے ہیں تو دوستو آپ کو لیے چلتے ہیں خبر کی طرف کہ پاکستان کی مستثار چار فتوات اور نیوزیلینڈ کی انڈیا کو شکست کے بعد اب جو ایک سینیوریو بن چکا ہے کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ بلکل سیمی فائنل کا جو راؤنڈ ہے اس سے بیر نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور انڈیا کی جو کرکٹ بورڈ اور انڈیا کی حکومت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی نے کسی لیگل ان لیگل طریقے سے انڈیا کی ٹیم کو سیمی فائنل تک رسائیہ سے کہجئے اور اس کے لیے انہوں نے مختلف فارمباب جو کمزور ٹیم ہیں ان کے پاس کس طریقے سے وہ میچ فکسنگ کرا رہے ہیں کہ اپنا ایک ان کے پاس اب ایک ہار با رہ گیا ہے کہ وہ باقی جو میچ ہیں وہ تمام جیتے ہیں اور اپنا جو رن ریٹ ہے وہ تمام ٹیموں سے بہتر بنائے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی کڑی تھی اخوانستان کے خلاف میچ کیونکہ اخوانستان نے جو پاکستان کے ساتھ میچ کھیلا تھا بہت ٹف کھیلا تھا تو جب یہ میچ انڈیا کے خلاف تھا تو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ یہ میچ بہت ٹف ہو گا تو آگے ہم چلتے ہیں آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ انڈیا کی پاکستان اور نیوزی لینڈ سے بے درپی شکست سے انڈیا ٹی 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 ورلڈ کپ سے آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب دو جائز ہوتے ہیں اب انڈیا جنگی دو سمجھ کر شارٹ کٹ راستے سے سیمی فائنل تک رسائی چاہتا ہے تو اس کے لئے انہوں نے دیگر ٹیموں سے میچ فیکشنگ کی پہلی سی کو اپنا کر اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر آلٹ، الیکٹرونک میڈیا پر اخوانستان اور انڈیا کے میچ کے فیکشنگ کے چرچے ہیں اخوانستان اور انڈیا کے میچ میں کچھ ایسی سرگرمیاں اور کچھ ایسے کھلانیوں کے حرکات و سکنات دیکھنے کو ملی ہیں جن سے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اخوانستان اور انڈیا کا میچ جو تھا سو فیصد نہیں ایک سو ایک فیصد یہ میچ جو تھا یہ فیکش تھا آگے میں بتاتا ہوں کہ وہ کونسی سرگرمیاں تھیں وہ کونسی حرکات ہو سکنات تھیں وہ کونسی ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے یہ میچ جو ہے بلکل جو ایک نورہ کشتی تھا اور ایک میچ فیکش نظر ہو دکھائی دیتا ہے تو آگے جو اس کا پہلا پینڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ ٹاس کے دوران انڈیا کپتان ویراد کولی کا افوان کپتان کو کہنا کہ ایف یو وین دا ٹاس یو ویل بی بول فسٹ یہ جو ورڈنگ ہے یہ کیمرہ جو ہے کیمرہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے کیمرہ میں جو چیز ایک دفعہ آ جائے وہ سو سال تک وہاں فیکشی رہتی ہے انسان کے آنکھ سے تو وہ چیز اوچل ہو سکتی ہے غیب ہو سکتی ہے یا داست ہو سکتی ہے لیکن کیمرہ کے آنکھ وہاں ہمیشہ اس ایویڈنس کو ثبوت کے اس طور پر رکھتی ہے دوسرا کے عام میچ میں افوانستان اور انڈیا کا جو عام میچ تھا اس میں جو افوانستان کا ٹاپ پلاس سپینر ہے مجیب رحمان جس نے بابا رازم اور رزوان جیسے ان فرم بیٹسمنوں کو نہ کچھنے چبھائے تھے ان کو اس عام میچ میں نہ کھلانا اس کی ایک کڑی ہے تیسرا آوٹ آف آرم رویت شرما جو کہ بہت زبردست قسم کا پلیئر ہے لیکن آج کل وہ آؤٹ آف ہوم ہے لیکن وہ سپینر کو اتنا اچھا نہیں کرتا جس طرح بابا رازم اور رزوان سکوائر کٹ سکوائر جو اور قسم کے جو شارٹ ہیں وہ ہمیشہ لمبے لمبے چھکے اور لمبے لمبے چوکے مارتا ہے اور بالخصوص اس کا جو پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ہوف والی اور جو اس کے موہ میں گیندے پھینکی جاتی ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرتا اور اس میچ میں جو افانستان کے بولر ہیں انہوں نے اپنی گیندوں کا جو ٹارگیٹ رکھا رویت شرما کے لیے وہ ہوف والیاں اور اس کے موہ میں گیندے دی آپ اس میچ میں اس کی ویڈیو چیک کرتے ہیں افان فاس بولر نویر امان سے پٹائی ہوئی وہ رویت شرما اور دیگر بیٹس میں نے خوب پٹائی لیکن محمد نربی نے انہیں بار بار بولنگ پر مسلسل چارہ وکر آئے جس سے انڈیا کا جو اوسط تھا وہ پڑا محمد نربی نے جو پہلا آور پھینکا تو اس سے تھوڑا تھا انڈین بیٹس میں چکمکا گیا انس کی جو بولیں تھی کٹوں کا آ رہی تھی تو انہوں نے جب پہلا آور اچھا پھینکا اور چھ سات رہاں دیا تو پھر دوبارہ وہ اگلا آور کرنے دبال ڈالنے کے لیے نہیں آئے ایکسٹر کور کے پاس ایک گیند گئی بارنگ کی طرف جو ایکسٹر کور پر جو فلٹر تھا اس نے بلا وجہ ایک ایسی ڈائی لگا دی کہ اس نے بجائے ہاتھ کو آگے سے روکنے تھے اس نے ہاتھ کو باؤنڈری کے طرف گیند کو دھکیل دیا جو کہ ایک شپوک و شبات یہ جو چوکا گیا اس میں شپوک و شبات پائے جاتے ہیں کہ باؤنڈری پر جو بھی فلٹر ہوتا ہے وہ آگے سے گیند کو روکنے کے کوشش کرتا ہے اور باؤنڈری کے اندر ہی گیند کو پھیکنے کے کوشش کرتا ہے لیکن اس فلٹر نے اس گیند کو ایسے دھکیل آور گیند سی تھی باؤنڈری لین سے بایت چلی گیا اور چوکا ہو گیا اور اگلی دوسری آور میں ایک کوئنڈ پر ایک کیچ کیا اور جو اس کو اسمان سے گیند جب نیچے آ رہی تھے تو جتنا بھی کوئی بولر ہو جو بھی فلٹر ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے اس کو گیند کو تھامنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس پلیئر نے بجائے اس گیند کو تھامنے کے بجائے اس گیند کو ایسے ہاتھ مارا جیسے وہ کسی کبوتر کو پکڑ رہا تھا تو یہ جو کہا جو اس نے چھوڑا ہے اور جس طریقے سے اس نے چھوڑے اتنا مشکل کہا ہے نہیں تو بڑا آسان کہا تھا تو اس نے گیند کو ہاتھ مار دیا بجائے اس کو ہاتھ سے نیچے تھامنے کے اس نے اس کو ہاتھ مار دیا تو یہ بھی ایک نیکیٹیو سرگرمی تھی ایکٹیوٹیز تھی تو ٹاپ سپنٹ جو ہیں راشتھان جنہوں نے اس دن ہمیشہ جب وہ بال کرتے تو بال کو گریپ کو اندر کی طرف لے جاتے اور گیند ان کی جب لیک پر پڑتے تو بالکل اندر کی طرف آ جاتی ہے لیکن اس دن جو انہوں نے بال پھینکی انہوں نے ہمیشہ بیٹس مینوں کو میڈک وکٹ کے طرف شارٹ کھیلنے پر ان کو مجبور کیا رکھا اور ان کو بانڈرے پر پڑھی اور اس کے بیٹس مین بھی جو تھے وہ کھرکا کھرنے لگے تو یہ تو تھی یہ وہ ایکٹیوٹی تھی جو اس میچ میں دکھائی گئی کہ افغانستان کے جو پلئئر تھے اس کے حرکہ سکنا سے شکوک و شباد ملتے ہیں آگے کہ افغانستان کے جب بیٹس مین محمد شہداد بہت اچھے اور دیگر ان کے چار پانچ بیٹس مین جو اوپر کھلتے بہت تیز کھلتے لیکن انہوں نے ایسے غیر ذمہ درانہ سٹروک کھیلے اور ایسی گین گینوں کو ڈاٹ کیا جو ڈاٹ کرنے کے لحق نہیں تھی انڈیا کا سکور بہت لمبا تھا تو اس کے لئے چارجنگ تھی لیکن انہوں نے ایسے چارجنگ نہیں کی جیسے وہ دیگر تیموں کے خلاف کرتے ہیں ایک باکپ آرہ افغانستان کا سکور چاردہ آرہ میں تقریباً ایک سو سے ایک سو دس بارہ تھا اور محمد نبی جو تھے وہ وکٹ پر مدیج تھے اور دوسری طرح جو دوسرا بیٹس مرن تھا وہ بھی تھا لیکن انہوں نے چارجنگ نہیں کی باقی چھے اوبروں میں انہوں نے صرف ایک ہی چوکہ جو محمد نبی نے میڈ وکٹ کے اوپر مارا باقی انہوں نے سنگل ڈبل کیا تو اس وقت سنگل ڈبل کی کیا ضرور تھی چاہے افغانستان کی ٹیم جو ہے نا مورال اگر میچ آنے کا مورال ان کا ڈاؤن تھا لیکن انہوں نے ہمت نہیں آنے تھے لیکن انہوں نے کیونکہ ہمت کیا آنے تھے جب ان کا پہلے سی یہ ڈیل ہو چکے تھی تو انہوں نے ور چارجنگ نہیں کی آخری جو بیٹالیس گندوں میں جو انہیں کرنی چاہیے تھی میچ کے توران جب انڈین کا بیٹس مرن بیٹنگ کر کے واپس جا رہا تھا تو جنت گول جو ان کا فاسٹ بولر ہے وہ اس بیٹس مرن کے پاس آیا بشائے اس بیٹس مرن کو شاہ باز جنے کے تو اس نے اس بیٹس مرن کو ایسے مکہ مارا جب دو بیٹس مرن کسی بولر کے پیٹائی کرتے ہیں تو جب وہ خرشیز ایک دوسرے کو مکہ مارتے ہیں تو اس فاسٹ بولر کو کیا پڑی تھی کہ اس نے جو انڈین کے بیٹس مرن کو جا کر مکہ مارا اور خرشیز مکہ مارا یہ کونسی ایکٹیویٹیز تھی اور دوسرا کہ انڈین بیٹس مرن آغانستان کی ٹیم میچ ہارنے کے بعد جو انہوں نے ڈرینسنگ روم میں گئی وہاں پر جس طرح انہوں نے جشن منایا اور انہوں نے جس طرح ڈرنکنگ کی اور جس طرح ایک کھلاڑی جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے تو میچ ہارا تھا تو اس کے بارے میں میں نے ایک آفان جو میرے دوست ہے پشاور سے تل میں نے اس سے رابطہ کے میں نے بات کی کہ یہ کونسا طریقہ تھا کہ آپ کی جو پتھانوں نے یہ میچ ہارا اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا ریواج ہے کہ ہم جو میچ ہار بھی جاتے ہیں تو ہم یہ ہمارا ریواج ہے اگر یہ آپ پر ریواج ہے تو پاکستان کے اخلاف جب حالستان کی ٹیم آ رہی تھی تو میں نے کہا تو جب آپ کی ٹیم پاکستان سے آ رہی تو اس وقت آپ نے یہ آپ کی پلیئر نے یہ ریواج کیوں نہیں کیا تو یہ وہ ایویڈنس ہے وہ یہ وہ کچھ حقائق ہے کچھ ایسی سرکرمیاں ہیں جس کی وجہ سے انڈیا اور افانستان کا جو یہ میچ ہے یہ بلکل ایک سو ایک فیصد جو ہے جو ایک ایکٹیویٹیز کے وجہ سے دکھائی دیتا کہ یہ میچ پورا فیکس تھا دوسرا افانستان کے جو اس کو پورا پتہ ہے لیکن آئی سی آئی سی آئی سی کا جو مو اس لیے بند ہے کہ انڈیا سے انہیں بہت بڑی سپانسر ملتی ہے انڈیا سے انہیں بہت زیادہ مالی فوائد بھی ہیں دوسرا افانستان کی ٹیم جو ہے اس کے بعد کیونکہ آپ وہاں کی جو گورنمنٹ تبدیل ہو چکے ہیں طالبان آ چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان ان کھلاڑی کو کیا شکار ڈوٹس دیتے ہیں کہ انہیں یہ ایک عام میچ کس طریقے سے ہارنے کے باوجود ان کی جو ہارنے کے باوجود ان کی جو سی ریبریشن ہے یہ کس لیے منائے گی اور جو افان کے جو کرکٹر ہیں جو اپنے مالی فوائد کے لیے کہ ان کے پاس ہو سکتا ہے ان کو ایک پیشکش ہو کے جترے بھی افانستان کے جو پلیئر ہیں ان کو آئی پیل کی جو اینہ رکنیت دی جائے گی اور سارے پلیئر کو آئی پیل میں لیا جائے گا تو یہ مالی فوائد کے لیے ٹیمیں کیا کر رہے ہیں اور اوپر سے بیٹھے جو میچ کو کنٹرول کرنے کے لیے میچ فکسر بیٹھے ہیں آئی سی سی کو جو میرے اپنے پوائنٹ آف یو سے یہ بے بس نظر آتی ہے پاکستان کا دوہزہ دست کا میچ جو انگلینڈ میں ہوا تھا تو اس وقت تو آئی سی سی کو پورا پتہ تھا کہ سلیمان محمد آسف کو دس دس سال کے لیے جو ان کو پبندی لگ گئی لیکن اس کے باوجیندی میں کئی دفعہ کئی دفعہ ایویڈنس ملے لیکن وہاں پر کاروائی جو ہے نہیں کہ جاتی تو ناظرین اگر آپ لوگوں کے ویڈیو اچھی لگی ہو اور جو میں نے یہ چیز بتائی ہے کہ ایک سو ایک فیصد جو ہے نا افغانستان اور انڈیا کا ایک سو ایک فیکس تھا یا رہی تھا یہ جواب آپ نے دینا ہے اجازت چاہتو اللہ حافظ پاکستان پاہل درماؤں